موسیقی اسلام آبادار چینل سے میں میسیس حرم دلانی آپ سے مخاطب ہوں آج میں آپ کے سامنے ہمارے ملک پاکستان 23 مارچ یوم پاکستان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے 23 مارچ کو قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی اور ہمارے ملک میں اس کی چھٹی بھی بناتے ہیں خوشیہ بناتے ہیں کہ اس دن پاکستان بننے کی قرارداد منظور ہوئی تھی تو اس کے سلسلے میں میں ہر سال پاکستان 23 مارچ کے موقع پر کچھ نہ کچھ پاکستانی ریسپی بناتی ہوں آج میں سلاٹ ڈیکوریشن کر رہی ہوں سلاٹ ڈیکوریشن کے لیے میں نے دو چیزیں لیے ہیں گرین اور وائٹ کیونکہ ہمارے فلیگ کا کلر ہے گرین اور وائٹ تو گرین اور وائٹ کلر لیا ہے میں نے ایک تو میں نے مولی لی ہے اور مولی میں نے لی ہے تو اس کے لیے میں نے یہ اس لیے سے مولی لی ہے اسے دو ٹکڑے ہو گئے ہیں اور یہ اس طریقے سے اس کا یعنی اتاریں گے پیس اتاریں گے اس کے یعنی مولی لے کر اور مولی کو اس طریقے سے کھرچ کر پٹیاں بنا لی ہیں اس کی یہ پٹیاں اتارنی ہیں اوپر سے اور یہ اس طریقے سے پٹیاں میری بن گئی ہیں اور یہ اس طرح کی پٹیاں جو ہیں ان سے میں نے ڈیکوریشن کرنی ہے اور کچھ میں نے مولی کاٹ کر اس کے مول کی مزل سے سٹار بنائی ہیں اس طرح کا مول لے کر میں نے سٹار شیپ کا مول لیا ہے اور مولی کا رنگ کاٹ کر اس کے اوپر سے یعنی مولد کر پٹیاں یعنی مول ڈیکوری ش ظل سے بنا لیا ہے شیخfang خدا کر کیا میں نے پٹیاں بان تھی جائیں گی یہیں سب بنا لیا ہے اوپر میں نے دمیانی مولول ہوسہ اس طریقے سے گول رنگ کاٹ کر ان کے یہ بنائے ہیں ہارٹ شیپ بناؤں گی اس کی ہارٹ شیپ اس طرح بنے گی جب ان کے اپوسٹ سائٹ پہ ان کو جوڑیں گے تو یہ ہارٹ شیپ میں ہو جائے گا اور یہ ہارٹ شیپ بنا کر اس سے بھی ڈیکوریشن ہوگی یہ اس طرح ہارٹ بنیں گے ہارٹ بنا کر اس سے بھی ڈیکوریشن کریں گے تو یہ ساری چیزیں میں کٹنگ کر لوں اسی طریقے سے کھیرے کے اوپر سے بھی آپ نے اس طریقے سے کٹ لینا ہے یہ ڈیزائن بنانے کے لیے کھیرہ اس طرح کٹ جائے گا بس تھوڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے اس کو ایک تو بلیڈ اس کا صحیح ہونا چاہیے اور دوسرا کھیرہ تازہ ہونا چاہیے اس کے لیے تازہ کھیرہ لیں گے تو تازہ تازہ کھیرے سے خوبصور پٹیاں بنیں گی کھوٹے پھوٹنگ ہی نہیں یہ اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ ساری میں اکار دی ہیں اور اب اس کی ڈیزائنگ کریں گے ڈیزائنگ اس طریقے سے کرنی ہے کہ آپ سب سے پہلے ایک کھیرہ لینا ہے اس کو رول کر لینا ہے اس طرح باریک سا رول کرتے ہوئے اس کو لانا ہے ٹائٹ سا رول کریں گے بلکل اس کو اور یہ ٹائٹ رول کرتے ہوئے اس طرح کاٹ کر پھر اس کو درمیان میں سے کٹ لگا دیں گے جب ہم درمیان سے کٹ لگائیں گے تو یہ دوبارہ جو کھل رہا ہے اس کو دوبارہ میں باندھتی ہوں اسی طریقے سے یہ اس طرح بنیں گا یہ رول کھل گیا ہے اور یہ ایسے دوبارہ اس کو رول کر لیتے ہیں اور یہ دونوں رول آپس میں جڑیں گے اور پھر دوبارہ ان کو اس طریقے سے سیڈنگ کر دینی ہے یہ اس طرح بنیں گا اس طرح سب پٹیوں کو ہم نے رول کرتے جانا ہے رول کر کے پھر اس کی درمیان میں سے کٹنگ کرنی ہے اور کٹنگ کر کے یہ دیکھیں دوبارہ ایک دھوہ بٹاتی ہوں اس طرح آپ نے رول کر لینا ہے پہلے خیرے کو رول کرتے بھی لانے اور پھر دمیان سے کٹنگ کر دینی ہے یہ آپ نے رکھا اور اس طریقے سے کٹنگ کر دی کٹنگ کر کے پھر اس کی اپوزیوٹ سائٹ پہ اس کو ادھر والا اس سائٹ پہ لینے اور اس سائٹ پہ لینے اور تھرزا کھول کر اس کو اس طرح سیٹ کر دینے تمام سٹار اس طریقے سے جو پاکستان کے فلیگ میں وائٹ کلر ہے اس کے لیے میں نے سٹار اس طریقے سے سیٹ کر دی ہیں یہ سارے کورنر ایک دوسرے کے ساتھ یوں جوڑتی گئی ہوں میں اور یہ اس طرح سیٹ ہو گیا یہ اور اس طرح یہ ساری سائٹ بنا دی ہے اور ادھر والا سائٹ گرین بننی ہے گرین کے لیے میں نے یہ جو گلائے میں کٹے تھے ان کو یہ اس طریقے سے جو درمیان میں سے کٹ کٹ کر میں نے کھیرے کو رکھا تھا اس کو اب اس طرح رکھیں گے اور رکھ کر اس طرح ان کی پٹی آپس میں جوڑ دیں گے یہ اس طرح اور جوڑ جوڑ کر یہ رکھتے جائیں گے اور اس کے درمیان میں ہارٹ شیپ آئے گی ہارٹ شیپ کے لیے اس کو اس طرح درمیان میں گیپ رکھیں گے ہارٹ کے لیے اور اس طریقے اس میں ڈیکوریشن کر رہی ہوں یہ مولی سے میں نے سٹار اور ساتھ ہی یہ مون کا یہ دھوڑ سا پیس بنایا ہے اور اس طریقے سے ڈیکوریشن بہت آسان ہوتی ہے آپ کوئی بھی چیز کسی بھی ایونٹ کے لیے آپ بنا سکتے ہیں کچھ بھی آپ اپنا دکھا سکتے ہیں اور اس طرح سیڈن کر سکتے ہیں اور وائٹ تو میں نے سیڈن کر دی ہے اور اب میں آگے گرین اس کو بھی فیل کر دوں گی اور یہ پہلے میں کورنر پر جیسے میں نے یہ ایک کھیرہ اور ایک ایک ہارٹ اور ایک ایک کھیرے کے ڈیزائن جو ہے یہ رکھا ہے یہ پہلی کورنر میں سیڈ کر لوں لیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں کیونکہ میں نے کچھ سیڈ کر لیا ہے مول شروع کا سیاہ گیا گی ڈیکھا رریشن بھائی نمیام ر diminish اور سائدوں پہ یہ آئیں گے تو اس طرح سیٹ کرتے جانا ہے اور یہ بھی ادھر بھی ہاتھ آئے گا میں نے یہ تمام جو کٹنگ کی تھی اس کو ڈیکوریٹ کر دیا ہے اور یہ جو فیلنگ ہے اب میں باریک کچومر سلاد بنا کر اسے فیلنگ کروں گی اندر کی یہ سارے جتنے بھی میں نے کچومر سلاد تیار کروں گی اور ان کا کچومر سلاد اس طرح سے بنے گا کہ ان کو ہم نے باریک باریک اس طرح کاٹ لینا ہے ایسے کاٹتے جانا ہے بس اس کے اوپر چھوڑیٹ چلاتے جانا ہے یہ باریک کچومر سلاد بن جائے گا اور اس کو درمیان میں فیلنگ کریں گے اس سے یہ میں نے بلکل کھیرے کا بھی کچومر بنا دیا ہے اور یہ سلاد کے پتے میں نے لیا ہے سلاد کے پتوں کو بھی اس طرح سے باریک باریک کٹنگ کر دیں گے ان کو فولڈ کر لیا ہے اور اس طرح کرتے جائیں گے اور پھر اس کا مزید چھوٹا کریں گے دوسرے رکھا بھی اور اب یہ لمبائی میں کٹ رہا ہے اور پھر اس کو اس طرح کر کے اس طرح رکھ کے پھر ایسے دوبارہ کریں گے تو یہ کچومر بن جائے گا مولی کے بھی اسی طریقے سے فولڈ کرنی ہے جیسے کھیرے کو میں نے فولڈ کیا تھا اور ان کو فولڈ کر کے اس طرح رکھتے جائیں گے ایک ایک سٹار میں اٹھا کر اس کی ڈزائنگی بھی اس طرح سے کروں گے یہ درمیان میں رکھتے جائیں گے ایک مولی کا پیس لے لینا ہے اور اس طرح سے باریک بلکل ٹائٹ کر کے اس کو فولڈ کرنا ہے اس طرح فولڈ کرتے ہوئے اس طرح فولڈ ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر اس کی درمیان میں سے کٹنگ کر لیں گے درمیان میں سے کٹنگ کرنے کے بعد اس کو پھر اپس میں اس طرح ملا دیں گے اور یہ دیزائن بن جائے گا یہ اس طرح سے اس کو پکڑ لیں گے اور دیزائن کی بن جائے گا جس طرح خیرے کو رکھا ہے اسی طرح ان کو بھی ایک ایک چھوڑ کے رکھتے جائیں گے اب جتنا بھی یہ پیس باریک باریک کاٹے ہیں ان سب کو کچومر سلاد کو اس کے اندر فیلنگ کر دیں گے اچھے طریقے سے اور پھر اوپر سے سٹار اور مون کو رکھ دیں گے اور یہ مکمل کر دیں گے اور اس کی پتلی ایک تیر لگانی ہے اور اس کو میں آہستہ آہستہ اس کے ساتھ سیٹنگ کروں گی یہ ہمارا سلاد دیار ہو گیا ہے اور میں نے فلیگ بنانے کی کوشش کی ہے انشاءاللہ آپ بھی کوئی ڈیزائن بنانا ہوتی اس طرح سے بنا سکتے ہیں کٹنگ کر کے اور کٹنگ کرنے کا مسئلہ ہوتا ہے کٹنگ ہو جائے تو پھر تو اسلاد دیکوریٹ ہو ہی جاتا ہے اور انشاءاللہ آپ بھی کوشش کرتے رہا کریں اچھے اچھی چیزیں بنانے کی اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے پھر نئی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گی اللہ نگے بان